دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے نہیں دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے یہاں پر مہون اور رادہ کے پاس میں کال آتی ہے اور کال کسی اور کی نہیں بلکہ اس سمعے کال جائے گی وہ گنگن کہے گی گنگن ہیلپ کے لیے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو اس سمعے ہیلپ کرنا گنگن کا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ پوری طریقہ سے کہیں نہ کہیں فس چکی ہے کیونکہ یہاں پہ سچوئیسن اس طریقہ کی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس طریقہ سے کچھ ہو یہ کسی کو بھی منظور نہیں ہوگا سائد آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ کیٹوز لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو دامنی کا ایکسپوز ہونا بھی اب جلدی ہی ہوگا کیونکہ دامنی کو لگ رہا ہے کہ سائد مجھے تو کوئی ایکسپوز کر ہی نہیں سکتا لیکن سائد وہ غلط فیمی میں جی رہی ہے اس کا ایکسپوز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ کھالی ایک یہ سکس کر سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہی وہ سکس کون ہیں وہ سکس کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس سمعے آپ کے اپنے جو کی خود راضہ اور مہنی ہی ہے کونے پتا ہے کہ اس گھر میں کب کیا کیسے اور کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوستو کہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمعے کئی اور بھی ٹوشٹ لاتے ہوئی نظر آنے والی ہیں سبھی لوگ کنفیوجن اور قسم قسم کی استیتی میں نظر آ رہے ہیں اس سمعے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سبھی لوگ کنفیوجن کی استیتی میں اس لیے بھی ہیں کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آخر کار اس گھر میں ہی دامنی کھانا کھاتی ہے اور اس گھر میں ہی لوگوں پر اٹیک کرتی ہے کیونکہ بہت بڑی ساجس ہوئی تھی ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر آپ کو بتا نہ چاہتا ہوں کہ ادھار گنگن مل تو جائے گی لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ میں ہوگا دامنی اور اس کے ماں کے ساتھ میں وہ واکم بہت زیادہ گندہ ہونے جا رہا ہے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو اس طریقہ کی سجا بھی ملے گی دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت اگر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں